السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معاست ناظرین میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیس ایل یوٹیوب چینل ناظرین جب کسی کے گھر سے کوئی اپنا دنیا کو الویدہ کہہ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا ہے تو اس کے متعلقین اور وارثین اس کے لیے لوگوں کو یا بچوں کو جمع کر کے قرآن خانی کراتے ہیں تاکہ میت کو اس کا سواب پہنچا جا سکے اور پھر قرآن خانی کے بعد ناشتے پانی اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے تو کیا اس طرح لوگوں کو یا بچوں کو جمع کر کے قرآن خانی کرانا درست ہے اور کیا ایسے قرآن خانی کرانے سے میت کو سواب پہنچ جاتا ہے تو اس سلسلے میں علماء اکرام اور مفتیان عظام کا فتوہ کیا ہے فتوہ دیکھنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ مسئلے کو بیچ میں چھوڑ کر نہ جائے اور چینل پر پہلے بار آئے ہوں تو سبسکرائب کرنا آپ کی مرضی ہے تو چلیے فتوہ دیکھتے ہیں چنانچہ کسی نے دارالعلوم دعوبند کے مفتیان اکرام سے یہ سوال کیا جو کہ آپ کی سکرین پر ہے جس کا عنوان یہ قائم کیا گیا ہے ایسال سواب کے لئے قرآن پڑھوانا کیسا ہے سوال اگر کوئی میت کے ایسال سواب کے لئے قرآن پڑھوائے اور پڑھنے والوں کو چائے وغیرہ کھلائے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے اگر نہیں تو اس کے علاوہ کیا صورت ہوگی جزاک اللہ و احسن الجزا تو دارالعلوم دعوبند نے اس کا جواب دیا ہے آپ خود بھی دیکھئے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی مرہوم کو ایسال سواب کے لئے جو قرآن خانی ہوتی ہے وہ عبادت محضہ ہے اس پر باقاعدہ اجرت کا معاملہ درست نہیں ہے ناجائز و حرام ہے نیز اجرت پر جو قرآن خانی کی یا کرائی جاتی ہے اس میں خود قرآن پڑھنے والوں کو کوئی سواب نہیں ملتا پس وہ کسی مرہوم کو کیا ایسال سواب کریں گے اور اس موقع پر حسب عرف عادت خاص طور پر قرآن پڑھنے والوں کے لئے جو دعوت یا چائے ناشتے وغیرہ کا نظم ہوتا ہے یہ بھی بحکم اجرت ہے یا کم از کم اس میں اجرت کا شائعبہ ضرور ہے لہذا اس سے بھی احتراز کیا جائے حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا مکروح ہے کسی مرہوم کو ایسال سواب کرنا محمود و مستحسن عمل ہے اس سے مرہوم کی روح خوش ہوتی ہے اور اسے راحت ملتی ہے لیکن شریعت میں ایسال سواب کے لئے کوئی خاص عمل یا دن وغیرہ کی تخصیص ثابت نہیں ہے نیز درست بھی نہیں ہے اس لئے کسی مرہوم کو ایسال سواب کے لئے اجتماعی طور پر قرآن خانی کرنا یا کرانا عمر منکر ہے ایسال سواب میں یہ چاہیے کہ جو لوگ کسی مرہوم کو ایسال سواب کرنا چاہے وہ اپنے طور پر کوئی بھی نیک عمل انجام دے کر مرہوم کو اس کا ایسال سواب کر دیں اس میں کسی عمل دن کی تخصیص نہ کی جائے نیز اجتماعیت بھی اختیار نہ کی جائے مصطفیٰ تعلیفات رشدیہ صفحہ نمبر 8788 واللہ تعالیٰ علم دارالفتہ دارالعلم دوبند تو ناظرین فتوے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اجتماعی قرآن خانی اور اس کے بعد دعوت وغیرہ شریعت متحرام میں ثابت نہیں ہے اور ایسال سواب کے لیے انفرادی طریقہ اختیار کرنا چاہیے نہ کہ اجتماعی تو آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ہماری ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے پھر ملتے ہیں کل صبح 7 بجے انشاءاللہ و تعالی تب تک آپ سے دعاوں کے درخواستے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ